اللہ عز و جل نے انبیاء کرام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار بن جانا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کشتی نوح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایسے بہت سے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے بے شمار معجزات عطا فرمائے اور ان میں سے ایک شق صدر کے نام سے بھی مشہور ہے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا اور اس کی کیا حکمت تھی شق صدر منہ سینہ شق ہونا چاک ہونا کھلنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل چار بار سینہ بے کینا رحمت کا گنجینا یہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و عرفان بھرے گئے یہ اللہ کی شان ہے کہ سینہ مبارک کا چاک کیا گیا تو نہ خون نے نکلنا ہے نہ تکلیف ہے نہ کچھ نہ بے ہوش کرنا پایا گیا نہ جگہ کو سن کرنا پایا گیا تو اس سینہ پاک کو چاک کر کے اس میں ترہ ترہ کی مطلب ہے کہ نور و عرفان بھرے گئے علوم اور اللہ تعالی نے جو چاہا وہ مطلب ہے کہ اس میں سینہ پاک میں بھرا گیا تو یہ چار وہ موجزات ہیں کہ اس طرح کا موجزہ کسی اور کو نہیں دیا